حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلمان کے لیے اس کی موت کے وقت اور اس کی قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے وقت لا الہ الا اللہ انس ہے کیا ہے؟ اچھا اس موقع پر ایک بات میں آپ کو ارز کر دوں جو میں نے آپ سے کبھی ذکر کیا تھا ترس کے وقت اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو شیطان جس طرح اس دنیا میں آپ کے پیچھے پڑا ہے اس لمحیں بھی آپ کے پیچھے پڑے گا اور وہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے یہ حضور علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ اس لمحیں خیال رکھنا ہے اس لیے کہ وہ آخری موقع پہ پھر پوشش کرتا ہے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا وہ کبھی کبھی کسی کی ماں اور باپ کی صورت دھار کے آتا ہے اور کبھی کبھی کسی کے غالباً شیخ کی صورت میں آتا ہے اور اس کو مرغلاتا ہے تاکہ اس کی سانس کی دور کو فرما کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میرا ارادہ ہے اس پر میں موقع کیونکہ یہ چیز کہیں نہیں ہے سننے میں نظر ہی نہیں آتی ہے اس دن ایک موت ہوئی مجھے ایک صاحب نے فون پر بتایا میں نے تو خیر ان سے خرید پوچھنا تھا تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ اور تو مجھے پتا نہیں البتہ آخری لمحے میں وہ کچھ بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے غور دھیان دیا تو وہ کہہ رہے تھے میرے پاس کیوں آگئے ہوگا مجھے کیوں مرغلانے آگئے ہوگا میرے پاس کیوں آئے ہوگا کہہ رہے تھے وہ ہم سے نہیں کہہ رہا تھا کسی اور سے کہہ رہا تھا اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ گوش ہوئی نہیں ایسا ہوتا ہے عام طور پر اس موقع پہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے اور آپ اور ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ لگا ہے لیکن حضور نے فرمایا حضور شیطان تمہارے ساتھ اس کے ساتھ ہڑا ہوتا ہے اور اس کو بنا غلانے کی بوشی کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا تھنڈا میٹھا پانی اس کے سامنے پیش کرتا ہے یہ بی لو لیکن اس سے پہلے خدا کا انکار تھا اگر تو ایک بار کہہ دے اور انکار بھی پتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تُو کہہ دے اللہ نہیں کہتا ہے مجھے خدا کا شریک مانگی کہہ دے میں بھی عبادت کے لائق اور پھر یہ گلاس دے رہا ہے اس لئے علماء نے فرمایا اس لمحے پہ بوشش کرو کہ ان کو تھوڑا تھوڑا پانی حکمت کے ساتھ دیتے رہو تاکہ اس کی ساری تدیت ادھر نہ ہو جائے لیکن جس کے عمل صحیح ہوتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کیا باتیں حضور پتا گئے ہیں حضور نے فرمایا جہاں یہ آتا ہے وہاں خدا کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے اور اس پر ایسے ہاتھ رکھ کی گویا کہہ دیتا ہے گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ بھی سنیلی تقریر ہیں سنے 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 کے سنے چلیں آ کے چلیں حضرت جبرین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلمان کے لئے اس کی موت کے وقت اور اس کی قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے وقت لا الہ الا اللہ انس ہے اے محمد علیہ السلام اچھا ایک بات درمیان میں یاد آئی وہ بھی سن لیں شیطان سے ہمیشہ بچ کے رہیں اللہ تعالی نے کلام پاک میں خود فرمایا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا انہو لکو مدوب مبین یہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہے نہ قرآن پاک میں علامہ جزری رحمت اللہ نے ایک بات رکھی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیب ہر روز صبح دس بار پڑھ لیا کرو فجر کے نماز آپ پڑھتے ہو بات میں پڑھ لیا کرو صویرے عوض باللہ من الشیطان الرجیب عوض باللہ من الشیطان الرجیب دس بار پوری کرلو علامہ جزری رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ اس سے بچانے کے لئے اللہ اپنا فرشتہ تمہارے سنگ کر دے تمہیں دکھائی نہیں دے گا تمہارا ساتھ دے گا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے سنیئے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے اس کی موت کے وقت اور اس کی قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے وقت لا الہ الا اللہ انس ہے اے محمد علیہ السلام کاش کہ آپ ان کو ان کی قبروں سے اٹھتا ہوا دیکھیں جب وہ اپنے سروں کو مٹی سے جھاڑ رہے ہوں گے یہ لا الہ الا اللہ والحمدللہ کہیں گے تو ان کا چہرہ سفید ہو جائے گا اور کافر یا حسرتہ کہے گا تو اس کا چہرہ ایک دم کالا ہو جائے حضرت لکھتے ہیں قبر سے نکلنے کے وقت مسلمان الحمدللہ اللہ اللہ حبانل حضن کہیں گے اور اس کے بعد اپنے چہروں کو منور کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ والحمدللہ